میں بحیثیت وزیراعلا یہاں پہ احلار کر رہا ہوں احلار کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کون ہے وہ کون ہے وہ غدار کون ہے وہ غدار باجوا ہے میں نے کہا تھا تم نے جبر کیا تم نے ظلم کیا تم نے میری آباد پاتے کی میں اور کہہ رہا ہوں جو بھی باجوا بنے گا میں اسے غدار کہوں گا بار بار کہوں گا روک سکتے ہو تو روک لو عوام کی طاقت کی جنگ ہے یہ جنگ کے ایڈر میرے محافظوں میرے اور منڈر چوروں کے درمیان میں ماتا ہو تم محافظ ہو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو ہم بھی تمہارے لی پاکستان کے لڑیں گے لیکن فیاسی جنگ میں ان چوروں کو ان لٹیروں کو ان ڈاکوں کو ہم گسیدیں گے ہم ان کو نکالیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اگر کو یہ سمجھتا ہے اگر کو یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اگر سبر سے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہماری قوم کے لیے پور امن ہے امن کا پیغام دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہو قانون کے مطابق ہو تو سن لو آئین توڑنے والو جنہوں نے یہ آئین توڑا ہے خدا کی قسم آئین توڑنے کی سدا سداے موت ہے تمہیں آپ فاسیوں پہ لکھ آئیں گے ساکہ تمہارے پاس کسی کی جرے پی نہ ہوکے ہو اس ملک آئین توڑے ملک کے قانون ناسس کرنے والے گارے سن لو تمہارا کام قانون کی پاسداری ہے قانون کی پاسداری کرو اگر ہم جس میں سمجھ گئے کہ اس ملک میں نہ ہمیں انصاف میں لے والا ہے نہ اس ملک میں قانون لاغو ہو رہا ہے تو اگر اپنے ہاتھ پہ ہم نے لے لیا سب کچھ تو خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کام کا کوئی شکریہ کوئی ادا نہ کرے یہ جو فانڈ ہیں یہ آپ کے ہیں یہ آپ کا ٹیکس ہے یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے ابھی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے میرا شکریہ ادا مت کرو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ناظر جان رکھ کر عبادہ کر رہا ہوں میرا شکریہ ایک قوم تب ادا کرے جب عبرال خان کو ادا کے ہاں پہ کھڑا کروں گا وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے